لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص جنت یا دوزخ میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رقصت نہیں ہوتا پھر ارشاد فرمایا جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کی دو صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمکتے دمکتے ہیں صرف وہی شخص انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اگرچہ تم یہی سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے ان میں سے ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبو ہوتی ہے اگر مرنے والا مومن ہے تو فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سنا کر کہتے ہیں اے ستری جان اپنے رب کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل خدا رحمان نے تیرے لیے وہ انعامات و عزازات تیار کر رکھے ہیں جو دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہیں فرشتے نہائیت نرمی سے اسے یہ خوشخبری سناتے رہتے ہیں اور ان کی مہربانی اور نرمی ماں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں پھر آہستہ آہستہ اس کے ہر ناخن اور جوڑ سے روح نکالتے ہیں ایک کے بعد ایک انگ مردہ ہوتا رہتا ہے اور یہ سب بڑی نرمی سے رونما ہوتا ہے اگرچہ تمہیں سخت سمجھ آتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح تھوڑی تک پہنچ جاتی اور اب وہ روح جسم مومن سے نکلنے کو اتنا سخت ناپسند کرتی ہے جتنا بچہ رحم مادر سے باہر نکلنے کو برا جانتا ہے فرشتی اس کی روح لینے کو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں بلاخر حضرت ملک الموت علیہ السلام اسے لے لیتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ السجدہ کی آیہ مبارکہ ترابط فرمائی تم فرماو تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے پھر حضرت ملک الموت اسے سفید کپڑوں میں لے کر اپنی گود میں اس قدر پیار سے دباتے ہیں کہ ماں بھی اپنے بچے کو اتنے پیار سے نہیں دباتی پھر اس سے مشک سے بہتر خوشبو نکلتی ہے جسے فرشتے سومتے ہیں اور یوں خوشقبری دیتے ہیں اے خوشبو دار پاکیزہ روح خوش آمدید اے اللہ عز و جل اس روح پر اور اس جسم پر جس سے یہ نکلی ہے رحمت فرما پھر اسے لے کر آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں ہوا میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جن کی تعداد وہی جانتا ہے اس روح سے مشک سے بہتر خوشبو پھیلتی ہے تو اس کو سونتے ہیں اور اسے خوشقبری سناتے ہیں پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور ہر آسمان کا ہر فرشتہ اس کے لیے دعا رحمت کرتا ہے یہاں تک کہ اسے بارگاہِ الہی میں پہنچا دیا جاتا ہے رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ستھرے جسم سے نکلنے والی ستھری روح خوش آمدید جب خدا رحمان کسی کو خوش آمدید فرمائے تو کائنات کی ہر چیز اسے خوش آمدید کہتی ہے اور اس کی تمام تنگی دور کر دی جاتی ہے پھر اس پاکیزہ جان کے لیے حکم آتا ہے اسے جنت میں لے جا کر اس کا مقام دکھاؤ اور اس پر وہ تمام نعمتیں پیش کرو جو ہم نے اس کے لیے تیار کی ہیں پھر اسے زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ انسانوں کو زمین سے پیدا کروں گا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے وہ روح مومن زمین کی طرف جانے کو جسم سے نکلنے سے بھی زیادہ برا جانتی اور ارز کرتی ہے کیا تم مجھے دوبارہ اسی جسم میں لوٹاؤگے جس سے چھٹکارہ پا کر آئی ہوئے فرشتے کہتے ہیں ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے لہٰذا یہ تمہارے لیے ضروری ہے چنانچہ فرشتے اسے اتنی دیر میں واپس جسم میں لے آتے جتنی دیر میں لوگ غسل اور کفن سے فارغ ہوتے ہیں پھر اسے اس کے جسم اور کفن میں داخل کر دیتے ہیں یہ روایت در منثور میں سورة الانعام آیہ نمبر 93 کے تحت امام سیوتی نے روایت کیے امام صدی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے تو زمین کے فرشتے سے مارتے ہیں یہاں تک کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہو جائے اور جب آسمان تک پہنچتی ہے تو آسمانی فرشتے بھی اسے مارتے پیٹتے ہیں تو وہ زمین پر آ جاتی ہے یہاں پھر زمینی فرشتے مارتے ہیں تو آسمان کو چڑھتی ہے اور وہاں سے دوبارہ مار پڑتی ہے تو سب سے نچلی زمین میں پہنچ جاتا امام صدی رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو تفسیرِ طبری میں سورة العراف آیہ نمبر 40 کے تحت روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 14611 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم